بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام اخر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى الابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى الابراهيم انك حميد ومجيد تمام قسم کی حمد وصنع کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لئے لائق و ضیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس نبی برحق پر جو ساری کائنات کے لئے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستو وزرگو اور بھائیو آج بتاریخ آٹھ ردوستانی چودہ سو بائیس اجری مطابق ونٹیز جون سن دو ہزار ایک اسوی کے اس خطبہ جمع میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لگکشائی کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی بڑا ہی خطرناک موضوع بھی ہے کیونکہ اس موضوع سے اکثر و بیشتر بلکہ یوں سمجھئے کہ ننان نوے فیصد لوگ غافل ہیں اور اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہم اپنے جسم کے اوپر جو بھی مفائد یا جو بھی دکھ یا جو بھی بیماریاں یا جو بھی تکلیف ہیں آپ ہی ہم اس کا حساس کرتے ہیں اور فوری طور پر اس بیماری سے نپٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر حضان صحت کے لیے فوری طور پر کچھ نہ کچھ جد و جہت اور دور و دروپ شروع کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہت سی خطرناک ہے سخت گرمیوں کا یہ مہینہ ہے آدمی ائر کنڈیشن میں بھی بیٹھا رہے پھر بھی اسے گرمی لگتی ہے چجائے کہ وہ باہر نکلے اس گرم سے بچنے کے لیے حرارت سے محفوظ رہنے کے لیے آدمی نجانے کی تدابیر کرتا ہے ذرا سے چھیک آئی یا خانکیاں شروع ہوئیں یا تھوڑا سا بخار شروع ہوا آدمی فوری طور پر پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے اور جسم کو محفوظ کرنے کے لیے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ تدبیریں کرنا شروع کر دیتا ہے یہ محسوسات آپ کو اصل میں جسم کے اوپر جو بیماریاں وارد ہو رہی ہیں جو بیماریاں آ رہی ہیں جو تکلیفات ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ چونکہ اس کو محسوس کرتے ہیں آپ اس کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بیماری آ چکی ہے فوری طور پر آپ اس کا ڈیفنس کرتے ہیں اس کے لیے بچاؤ کرتے ہیں اس کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایک بیماری جو جسم کے ایک حصے کو لگتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے لیکن وہ غفلت میں پڑا ہوا اس کی فکر نہیں کر رہا ہے اور وہ بیماری کیا ہے وہ بیماری دل کی بیماری ہے کس کی بیماری ہے دل کی بیماری یہ دل جب بیمار ہوتا ہے یہ دل جب مریض ہوگا اس دل کے اندر جب بیماریاں جنم لیں گی پردہ ہوں گی تو آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ جسم فنہ ہونے والا ہے فنہ کے گھاڑ اترنے والا ہے اس جسم کی آپ کو جو فکر لگی ہوئی ہے یہ جسم آپ کے ساتھ نہیں جائے گا یہ جسم تھی دنیا ہی کے اندر رہ جائے گا جو چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے وہ اندر کی چیز ہے باہر کی چیز نہیں ہے یہ بلڈنگ یہ روز یہ ملک یہ سلطنت یہ باشاہت یہ امیری یہ دولت یہ سروت یہ عزت یہ شہرت یہ تمام سب چیز نہیں تھی دنیا کے اندر رہ جائیں گی لیکن جو جانے والی چیز ہے وہ اندر کی ہم نے اپنا داہر بنانے کے لئے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا ہم نے اپنے دنیا بنانے کے لئے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی اپنے جسم کو صحر دینے کے لئے اپنے جسم کے چمروں کو حتیم اور خوبصورت بنانے کے لئے اپنے آپ کو تندرست اور توانہ کرنے کے لئے اپنے آل اولاد اپنے بال بچوں کو بہترین سے بہترین زندگی اور ہتھی اور خوشی اور مطرد سے بھری بھی زندگی دینے کے لئے ہم نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی نہ حقوق اللہ کی پرواہ کی نہ حقوق اللہ کی پرواہ کی وہ چیز جو یہی رہنے والی ہے وہ چیز جو آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے جو مٹی ہو جائے گی فنا ہو جائے گی جس میں بدبو آئے گی یہ جس جب اس سے روح نکل جائے گی تو یہ جسم سر کے ایک زندہ ہو جائے گا اس میں کلے پڑ جائیں گے اس کو کلے مکوڑے کھا کر کے خراب کر دیں گے بدبو پیدا ہوگی اس کو دو دن چار دن کے لئے بھی یا ایک گھنٹے کے لئے بھی گھر میں رکھنے کے لئے کوئی پیجار نہیں ہوگا چاہے وہ تمہارا سکا بیٹا تمہاری سوی بیوی کوئی بھی ہو کوئی بھی اس کو برداز نہیں کرتا یہ باہر کی چیز ہے جو یہی رہنے والی اندر کی جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے دل کا عمل ہے اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا تمہارے جسم کی ساست اور بناوٹ نہیں دیکھتا حسین چمڑے دیکھ کر وہ کسی کو جنت میں نہیں داخل کرے گا خوبصورت آنچے دیکھ کر بنائی اسی میں ہیں دیوی اسی میں ہیں بخشی اسی میں ہیں اسی میں ہیں لیکن وہ اس کی وجہ تھے کہ وہ بڑا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے دنیا میں تو جہاں بھی پہنچ جاتا لوگ اپنے موں کا لکمہ بھی نکال کے اُس کے حسن اور اُس کے زمان یہ میار نہیں ہے اللہ دو جل کے ہاں جو چیز میار ہے اِنَّا کرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ اب کام تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے جو درنے والا ہے چاہے وہ کالا کلودہ ہرشی غلام ہی کیوں نہ ہو اندھا لولہ لنگڑا بہرہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہے تو اللہ کے نزید سب سے زیادہ شریف اور چندت میں جانے کا پہلا مجھنے اللہ کے ہاں یہ میار ہے تو عرض کر رہا ہوں میں کہ دل کی یہ جو بیماری ہے یہ آدمی کو دنیا میں بھی برباد کرنے والی ہے اور آخرت میں برباد کرنے والی ہے اللہ کے نبی نے برمایا کہ یہ عادت کو اللہ تمہاری شکل و تورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمال کو دیکھتا ہے اس لئے میرے عظیم میرے دوست یہ دل دل کا بڑا مقام ہے دل کا بڑا مرتبہ ہے انسانی جسم کے اندر دل کا ایک صدر مقام ہے یہ دل صدر مقام ہے یہ جس طرح ہر ملک ایک کیٹل سٹی ہوتی ہے ایک راجدانی ہوتی ہے ایک صدر مقام ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دل یہ صدر مقام ہے پورے جسم کا آدمی کی آنٹے نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے کار نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے اقل نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے ہاتھ نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے پیر نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے سرن اربار نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے ناکن نہ ہو زندگی گزار سکتا ہے لیکن جس کے پاس دل ہی نہ ہو وہ زندگی گزار سکتا ہے ہر جس نہیں کیوں اس لیے جی دل ہی کے اوپر زندگی کا مکمل انحصار ہے اور اسی طرح سے اسی دل کے اندر اسی دل کی وجہ سے آخرت کا بھی انحصار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں جسم کے جسم جو ہے ایک گوش کا لتھڑا جسم کے اندر کیا ہے ایک گوش کا لتھڑا ہے مکمل جسم لتھڑا ہے لیکن جسم کے اندر ایک حصہ ہے گوش کا لتھڑا ہے اگر وہ گوش کا لتھڑا درست ہے تو پورا جسم درست ہے گوش کا وہ لتھڑا اگر صحیح ہے سالن ہے تو پورا جسم صحیح اور تالیم ہے تم زندہ رہ سکتے ہو زندگی اچھی سے گزار سکتے ہو وَإِذَا فَتَدَتْ فَتَدَ الْجَسْدُ قُلُّ لیکن اگر وہ گوش کا لتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اے دنیا کے لوگو یاد رکھو وہ گوش کا لتھڑا دل ہے دل اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے خون کی جو پمپنگ ہوتی ہے جو دل کرتا ہے اگر وہ ترس کر دے چھوڑ دے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے وہ ختم ہو جائے گا میرے دید یہی دل ہے جو تمام آزائے جسمانی کا بادشاہ ہے تمام جسم کے آزائے کا کنگ ہے یہ یہی خیر و شر کا منبع اور سرچشمہ ہے اور اسی کے اوپر خیر و شر دونوں جاگر کے چپکتے ہیں اور یہی وہ دل ہے جس کے اوپر سب سے پہلا حملہ جو اگر کوئی چور جو ہمارا سب سے بڑا چور دشمن شیطان ہے اس کا حملہ سب سے پہلے تمہارے عامال پہ نہیں تمہارے اسی دل پہ ہوتا ہے تو جس طرح ہمارا جسم مریض ہوتا ہے اسی طرح ہمارا دل بھی مریض ہوتا ہے آپ اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے میرے عزیز میرے مسلمان دوستو اس اپنے دل کا بھی خیال رکھو آج کے اس خدب جمعہ میں آپ کو یہی بتلانے والا ہوں کہ اس دل کی نگہدانی کرو اس دل کی نگہدانی کرو اس دل کی نگرانی کرو اس دل کے اندر جو بیماریاں جو مرض جو خرابیاں پیدا ہوں اس کو چیک اپ کراؤ اس کی براہلنگ کراؤ اس کی دیکھنے کراؤ اس کو دیکھو اس کی مکمل فحض کراؤ کس طرح سے اپنے آپ کو خون کی جانت کرواتے ہیں آپ کے بلیٹ کی جان کرواتے ہیں اپنے پیشات پیخانے کی جانت کرواتے ہیں اسی طرح اپنے دل کی بھی جانت کراؤ اور اس دل کا علاج اس دل کا علاج کہا ہے اس دل کا علاج اللہ عزیز و جل کے فرمان میں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کے قرآن میں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس دل کا علاج موجود ہے میرے دین آپ نے دل کا بھی خیال لکھیں دل کی جو بیماریاں ہیں یہ اولاں کون کونسی ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ دل کے اندر جو روگ لگتے ہیں دل کا جو روگ ہوتا ہے دل کا جو روگ ہوتا ہے جو بیماری ہوتی ہے یہ کون کونسی بیماری ہے پھر ان بیماریوں سے بچ کہتے سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر بتلائے ہیں اسی طرح سے دل جو ہے یہ خراب کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دل کی بیماری سے کیسے بچیں اور اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دل کی بیماری ہے کیا دلوں کے اندر بیماری پیدا کس نوعیت کی ہوتی ہے کس قسم کی ہوتی ہے تب تو ہم اس کا علاج کریں گے پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ یہ بخار ہے تب ہی تو ہم بخار کا ٹیبلیٹ ہے بخار میں کشن لیں گے پتہ چلیں یہ زکام ہے تب ہی تو ہم زکام کی دوا لیں گے پتہ چلیں یہ غرمی کی وجہ سے یہ بیماری اتحال ہو رہا ہے تب ہی تو پہلے جاج کر لیں کہ بیماری دل کی ہوتی کون کونسی ہے جس کی بیماریوں میں آپ سب سے بڑی بیماری جو اس وقت ورلڈ پہ مانے پہ چل رہی ہے ایڈز ہے اسی طرح سے اسی گنڈ نمبر پہ کینسر ہے اسی طرح سٹی بی ہے اسی طرح سے او بھی بیماریاں جیسے اب لقوا ہوئے اور پاگل پنی ہے یعنی بہت پاری بیماریاں جسم کے اندر لگتی نہیں تو دل کی سب سے بڑی بیماری ایڈز جیسی بیماری کونسی ہے جو کینسر سے بھی زیادہ خدرنات اور لاعلاج بیماری ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دل کی سب سے بڑی بیماری سب سے بڑی بیماری جو اللہ کے رسول صاحب عزیز جیسے اکبر القبائر قرار دیا ہے وہ شرک باللہ ہے وہ شرک جس طرح کینسر کے مریض کو جتنا بھی بادام منقے اور پیسے پیس پیس کر کود کود کر اسے کھلاؤ پیلاو تاکہ وہ تندرست رہے اگر وہ کینسر موجود ہے وہ جسم تندرستی پاکتا بولو پاکتا نہیں پاکتا ہے وہ آدمی تندرست نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اس کے جسم کو کینسر لگا ہے جب تک اس کینسر کا علاج نہیں ہوگا کب تک یہ بادام یہ منقے یہ جو ہے یہ جو تندرست کرنے والی جو دمائیں یا چیزیں ہیں اسے کوئی فائدہ پہنچا بکتی نہیں پہنچا اسی طرح سے اگر دل کو شرک جیسی بیماری نے پتل رکھا ہے تو رقب کعبہ کی قسم ہے نماز روزے حج زکاپ تقوی طہارت مسلح تصویح اور صدقات اور خیرات اور نماپل اور داڑی اور موچھر جو بھی سکلو صورت تم گنا لو جو بھی کعبے میں جا کے بیٹھ رہا ہو اگر شرک جیسا کے اندر تمہارے اندر موجود ہے تو یاد رکھو یہ اعمال تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا ہر کدر کتنی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو چسے بڑی بیماری شرک ہے اس کے پاکو صاحب کو اس کے بعد دوسرا نمبر بیداد کہاتا ہے شرک کفر بیداد تو میں ان تمام طرح چیز یہ میں آپ لوگوں کو بدلا چکا ہوں مختلف مختلف خدگوں میں میں نے آپ کے تھامنے یہ تمام طرح چیزیں رکھی ہیں اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کریں شرک بیداد کفر خوراپات جو ہیں یہ تمام طرح سے توبہ کریں اس کے بعد دل کے اندر بھی اور کچھ بیماریاں آتی شرک اور کفر کے بعد بیداد اور خوراپات کے بعد جو بیماری سکتے بڑی اس دل کو لگتی ہے وہ کونسی بیماری ہے پتہ آپ کو وہ بیماری نفاق کی بیماری نفاق اور یہ کبھی کبھی کفر سے بھی کافروں سے بھی خبرناک کس کس انجام ہوتا ہے رب کعبہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر دنیا کے اندر یہ عزت شہرت جو بھی حاصل کرنے اپنی جماعت اپنی تیم جو بھی لوگوں کے تامنے اوپن کرنے بنا لیں پتا چلے کی بہت زیادہ تعداد ان کے ساتھ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منادقین جب مرنگے تو رب دنجلال اشاد فرماتا ان المنادقین فی الدرق الاطفل یہ منادقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے جہاں کفار بھی نہیں رہیں گے یہ ہی رہیں گے کفار تو ان کے اوپر رہیں گے لیکن یہ جہنم کے سب سے نجلے طبقے میں رہیں گے نفاق ہے یہ شرف و بدات سے توبہ کر لینے کے بعد جو سب سے بڑی بیماری دل کو لگتی ہے وہ کیا ہے بولو نفاق ہے اپنے دلوں میں اس کو رکھ لو اور نفاق اس کی علامت اور نشانی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بدلاتا چلوں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس طرح سے چھیکے آتی ہیں تو تمہیں پتہ جل جاتا ہے زخام لگ گیا کھاتی آتی ہے تو پتہ جل سر بھی ہو گئی ہے جس طرح جتوانی بیماریوں سے پہلے کچھ علامات ہیں یا جتوانی بیماری لگنے کے بعد کچھ نشانیاں ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمیں یہ بیماری لگ چکی ہے اسی طرح سے دل کی بیماری کے بھی کچھ نشانات ہیں نفاق جیسی بیماری اگر دل کے اندر گھس گئی تو اس کی نشانی کا ہے وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اَرْبَعُمَّنْ كُنَّ فِيْهِ کَانَ مُنَافِقًا خَالِطًا چار علامات چار خصلتیں جس بندے خدا کے دل کے اندر پائی جائیں یا ایود کے اندر پائی جائیں اور یہ چاروں کے چاروں بروقت پائے جائیں تو وہ پرلے درجے کا منافق ہے پکا منافق ہے اس کے نفاق منافق ہونے میں کوئی شک نہیں پکا منافق چار دھیان سے سنوز رہا ہوں نمبر ایک لیکن ان چاروں میں سے اگر کسی کے اندر ایک علامت موجود ہے تو سمجھو وہ نفاق کی ایک علامت کے ساتھ اس بیماری اس کے ساتھ لگی ہوئی حتی یداہا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں نمبر ایک کیا ہے اِذَا اَتُمِنَا خَانَا اسے جب کسی چیز کی امانت دی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کریں کوئی بھی چیز ہمارا جہن فوری طور پر میں اصل میں دیکھیں میری عادت ہے میری عادت کیا ہے کہ وہ غلط تصورات جو چوروں نے چور میں کہتا ہوں چور چور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چور ہمیشہ ایک چہرہ آپ کے ثامنے رکھتا ہے دوسرا چہرہ نہیں رکھتا ہے دوسرے چہرے سے آپ کو نابلد رکھتا ہے میں انہوں پہ چور کہتا ہوں چور چوروں نے ایک تصویر آپ کے ثامنے رکھی ہے دوسری تصویر چھپا کی رکھی کیوں اگر وہ دوسری تصویر بھی رکھیں تو اس میں وہ خود کو اپنے آپ کو اس تصویر میں پاتے ہیں کہ میں بھی تو اسی قطعی گریبے ہوں اس لئے وہ دوسری تصویر آپ کے ساتھ میں نہیں رکھتے ہیں میری عادت ہے میں دونوں تصویریں رکھتا ہوں خود کو بھی آپ کو بھی سب کو عدالت میں پیش کرتا ہوں دیکھو اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے اللہ کے فضل و قرم سے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے لوگ حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں اور وہ ذہن جو ایک آپ کی دنیا کھڑ رہی ہے اور اللہ کے فضل و قرم سے اور پھیل رہے ہیں لوگ اللہ کے تحبیر سے اور سرات مستقیم پا رہے ہیں ایک تصویر تو ایمات کی یہ ہے کہ آپ کو ہم نے سو روپے دیئے اور آپ نے اس میں فرد برد کر دیا آپ نے کھیس حوالے کی ہم نے کی بھئیہ بٹائی کے اوپر جو دلو دو سار سال آپ نے جوتے بعد میں قدیق قبضہ کر کے بیٹھ گئے آپ کو ہم نے گھر کرائے پہ دیا رہنے کے لئے سال دو سال آپ رہے اُت کے بعد آپ نے دعویٰ کر دیا یہ میرا گھر ہے ہم فاہم ہے نہیں ٹھیک ہے لکھ تو الحمدللہ 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 یہ ہے سردی کی نشانی یہ علامت ہے یعنی سردی میں حملہ کیا ہے الحمدللہ ایک تصویر تو یہ ہے اور یہی تصویر امت کے سامنے رکھی گئی ہے جی نہیں خیانت کا یا امانت داری کا جو تصور ہے یہی رکھا گیا ہے لیکن ایک دوسری تصویر بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ دنیاوی تصویر سے گئی زیادہ عالی اور بلند ہے جو آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی ہے اور وہ تصویر ہے دین اطلام کی تصویر یہ دین اطلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حمالت کی سمت کے کندے پر رکھی اور اس سمت کے جو وارثین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو قرار دیا ہے کہے علماء تم نبی انبیاء کے وارث ہو اس دین کی امانتیں تمہارے زن میں ہیں امانت کا مطلب حقیقی طور پر یہی ہوتا ہے جو چیز ہم نے دی ہے بدر جائے اتم بے عین ہی اسی طرح سے آپ ہمیں بلا کسی خرد برد کے کیا کرنے واپس کرنے نبی اللہ سے بجلنے اپنے نبی کو جو امانت سوپی ہے اور انسان کے کندھے بے امانت رکھئے دین اسلام کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت مکمل طریقے سے کامل طریقے سے احسن طریقے سے اللہ تبارت اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک تہنچا دیا ہے اب اللہ کے بندوں کا یہ فرض ہے کہ اس امانت کو بے عین ہی اسی طرح سے خیامت کی صبح تک لوگوں تک ایک اے بعد دیگرے پہنچاتے رہیں اس امانت کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوپی ہے وہ دین اسلام بے عین ہی اسی شکل و صورت میں امت تک تہنچاتے رہیں اور قیامت تک تہنچاتے رہیں یہ اس امت کے بندوں کی ذمہ داری ہے اور اگر کسی نے اس کے اندر خیانت کی اور اس کے اندر خیانت یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اس شریعت میں اپنی رائے اپنا قیاس اپنی باتیں ملائے ملائے جائے موڑے تو اس امانت میں کیا کرنا ہے یہ یہ سب سے بڑے خائن لوگ ہیں اور یہ تیز آج کل کے ہمارے دور کے جو مولوی حضرات ہیں بلکل انہوں نے نمبر مارا ہوا ہے پوری گول کر رہے ہیں گول پہ گول کیے جا رہے ہیں برے علماء تقریبا سیونٹی فائس سی تک ہمارے ملکوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ امانت دی ہے ان کو اس امانت میں ان کے بڑے لوگوں نے بھی اور آج بھی لوگ انہی کے نقشے قدم میں چلتے ہوئے خوب خیانتیں کر رہے ہیں اور مال گھٹالے کا اس کے اندر اپنی رائے اپنے قیاس اپنی طور پر جو بھی مرضی اپنی تعبیلات فاسد قسم کی سب کچھ داخل کر کے امت کے اندر یہ مال سپلائی کیا جا رہا ہے ایک تصویر تو آپ کے سامنے جیسے میں نے بتلایا یا روپے پیسے یا مال اور دولت حقوق علیبات کے تعلق سے جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں امانت کی بات کرو ہر ایک سمجھ میں آپ سمجھ رہتا بھائی ہاں بھائی صحیح بات ہے امانت میں لیکن اس کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو دین کے نام پر بیرات اور شرک کی سوضا گریش چل رہی ہے یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ بھی دین اسلام کے اندر خیانت ہے شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں دالی ہے نہ ہی اسے سمجھ آپ کی ہے نہ مولدیوں نے بتلائی ہے کیوں اتنیے کہ مولدی خود خیانت کر رہا ہے جب یہ بات بتلائی جائے گی امت کو کہ بھائیہ دین کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے سرمان کے اوپر جادتی کرنا اور اپنی طرف سے ملابت کرنا یہ بھی خیانت ہے تو دنیا گریبان پگڑے گی مولدی صاحب بتلاو یہ رسول اللہ تعالیٰ کا ورجنل مال ہے یا تمہارا اپنا ڈبلی کے تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو ظاہر ہے مولدی ننگا ہو جائے گا اس لئے امت کے سامنے یہ بات نہیں بتایا جاتا تو ایک ہے امالت میں خیانت کرنا اور یہ حقوق العباد سے بھی متعلق ہے اور حقوق اللہ اللہ عز و جل کے حقوق سے بھی کیا ہے متعلق ہے اور جو شخص یہ کرتا ہے وہ منافق اور آپ دیکھ لو منافقت کی نشانی کن کن کے اندر موجود ہے اور جو لوگ سنو اور جو لوگ ان ملاوں کی طرفداریاں کریں گے وہ بھی اسی کے اندر چور کا بھائی چور ہوتا ہے اسی کے اندر شریک ہوں گے وہ بھی اسی کے لائن میں سائیڈ میں جہاں وہ جہنم میں جائے گا اس کو بھی جہنم میں اس کے کمر پر لاکھ مار کر کے اس کو بھی اسی مولوی کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے گا یاد رکھو یہ نہ سوچنا کہ مولوی صاحب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہم اللہ سے سفارش کر کے اللہ ہم نے بھی جانتے تھے جاہل تھے ہمیں جیسے چاہے تم نائیں نائیں اللہ نے تمہیں عقل دیم ہے اللہ کے دین حق دین صحیح بتلانے والے دنیا کے ادر موجود ہیں سب کچھ لوگ ہیں تم نے ہڑھرمی کی تم نے زد کیا تم نے نفردیں کی اس لیے اب تمہارا بھی ہشہ روسی کے ساتھ ہوگا ایک تو یہ نفع وَإِذَا آَهَدَ غَدْرَ دوسرا نفع دوسری نفع کی نشانی کیا ہے جب وہ وعدہ کرے معاہدہ کرے تو معاہدوں کو توڑ دیں معاہدہ ہوا آپ کا کچھتی کے درمیان اس معاہدوں کو توڑ دیں سمجھے اور یہ معاہدہ یہ بھی دنیاوی اور دینی دونوں تعلق سے اس کی تفصیلات آپ رکھیں ذہن میں وَإِذَا وَإِذَا حَدَّتَ قَجْدَ جب وہ گفتگو کرے کوئی بات بیان کرے کلام کرے کلام کرنے میں عام بول چال بھی ہیں کوئی بھی بات چیت ہے عام بول چال میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے اور تخریر میں جھوٹ بولنا حرام ہے ہے نہ تحریر میں جھوٹ بولنا حرام ہے اپنے آمال میں جھوٹ بولنا حرام ہے کسی بھی انداز سے جب وہ گفتگو کرے زبان کھولے تو کیا کرے جھوٹ بولیں اور آج یہ بھی کٹیگری مولوی لوگ مار لیں گے ہیں اور اسی کے اندر ایکسپورٹ ہیں بلکل مولوی آج ممبروں پر بیٹھ کر اللہ کی قسم ہے ممبر رسول سے بولا ہوں خوب جھوٹ بولا ہے اتنا جھوٹ بولا ہے جس کی کوئی حد نہیں نبی کریر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی اللہ کے قرآن کے وجہے آج وہ لوگوں کو قصے کہانیاں افسانیں واقعات اور جھوٹی منگھت کرامت رہے ہیں اور نہ جانے اپنے اپنے بزرگوں کے تقدس اور ان کے عظمت اور نہ جانے کیا چاہ اس قدر اور دوسرے اپنے اپوزٹ لوگوں کے اوپر اس طرح سے جھوٹ کے بہتان تراشیاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ تقراللہ ان کی تفصیلات اگر میں جاؤں بہت طائل چاہتے ہیں جھوٹ بولے جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے تو یہ بھی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے دونوں اس کے اندر شریف اور جب جھگڑا کرے تو بحث کرے تو گالی گلود بکھیں اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولوی لوگ آگے ہیں بڑی محضب گالیاں دیتے ہیں بڑی محضب گالیاں آج کل چل رہی ہیں اور عوام تو ہمارے ہی ہیں اور اس معاملے میں ہماری لوگ بھی ہیں اگر آپ کسی ہوتل کے مالک ہو گئے تھوڑے سے تو جو گلاب ہونے والا ہے ایک دن میں اگر اس کی گالیاں کوئی بیٹھ کے نوٹ کریں تو ہزاروں گالیوں سے بھی اوپر جائیں گے اس بچے کو گالیاں دیتے ہیں یا اپنے نوکر کو گالیاں دیتے ہیں یا مدیر ہے تو اپنے نیچے والے کو گالیاں دیتا ہے کوئی چھوٹے یعنی ہمیشہ چھوٹوں کو جو بھی بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے کو گالیاں دیتا ہے اور چھوٹے بھی تنہائیوں میں اسے گالیاں دے کے اپنے دل کی بغاپ نکال لیتے ہیں ہاں ہاں دونوں دیتے ہیں ہے نہ اللہ ایک یہ اگر چھوٹا شریف ہوا تو زبان بند رکھتا ہے اللہ کے حوالے کر دیتا جا بھائی تیرا اللہ مالی ہے تجھے نبتے گا اللہ تُو گالیاں دینا ہے عورتیں اس معاملے میں پچھیں جنابِ علی لوٹے میں پانیاں بھر کے پانی بھر بھر کے گالیاں دیتی ہیں پی پی کے گالیاں دیتی ہیں چتوں پر بیٹ کے گالیاں دیتی ہیں پورے محلے پورے قریے پوری بطی کو سورا دیتی ہیں اگر خاندان میں نہیں تو کمد کم پروسیوں میں جھڑا ہوا تو نانی نانا دادا پردادی پورا خاندان پوری نسل نکال کر کے سامنے رکھ دیتی ہیں ایسے بھی ہماری ماں بہنیں ہیں اللہ انہیں ہدایتہ فرمائیں یہ بھی مفاق کی ایک علامت اور نشانی ہے منافق جو ہوتا ہے وہ بات کرنے میں گالیاں دیتا ہے بات کرنے میں کیا دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور میں نے بتایا اس میں عوام بھی داخل ہیں اور ہمارے مولوی حضرات بھی خوب اسپٹھ ہیں خوب 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 گالیاں یہ بھی دیتے ہیں سب رہا عوام کی کھلی کھلی گالیاں ہیں مولویوں کی شال میں لپیٹ کے مارنے والی گالیاں ہیں بہرحال یہ چاروں چیزیں جن کے اندر ماں پائی جائیں وہ کیا ہے منافق ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تب بھی بھی منافق کی ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے تو مسلمانوں یہ دل کی بیماری ہے اسے مجھو ٹھیک ہے نمبر دو دوسری بیماری دل کی کیا ہے ریاکاری دکھاوا اور اس میں بھی ہمارے جو زیادہ تقوی طہارت تھی بات کرتے ہیں وہی لوگ زیادہ مولوی تھی ریاکاری دکھاوا ان میں بہت پائے جاتا ہے پردے کی آر میں فرد کچھ کریں گے لیکن عوام کے سامنے آئیں گے تو پگڑ اور چوگا اور تصویر مسلے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی جبریلی امین سے مصابع کر کے حضرت آر کے ایسا تقدس اور اندر بھلے سب کچھ چل رہا تو یہ یہ ریاکاری دکھاوا جہاں عوام کے اندر موجود ہے وہیں سب سے زیادہ سوفی سند سادو مولوی ملے ان کے اندر زیادہ یہ دکھاوا موجود ہے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ بھی دل کی بیماریوں میں صحیح کی بیماری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد ریاع امین شرک ریاع اکاری یعنی دکھاوا یہ بھی شرک کی نشانی اور شرک شرک ہے یہ بھی شرک میں صحیح یہ چھوٹا شرک ہے تو اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے جس دل کے اندر ریاکاری تاخل ہو گئی اس کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول اور دکھاوا کس کو کہتے ہیں دکھاوا ریاکاری یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے لوگ دیکھیں بہت بڑا متقی آدمی ہے بھائی ارے اس کی تو باتیں بھی کرتا ہے تسبیح کے دانے نیچے کھسکتے رہتیں باتیں بھی کرتا ہے تسبیح کے دانے ریاکاری یہ ہوتی نمبر تین دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے ایک بیماری حسد حسد کرنا حسد کیا ہے حسد اور جلن اللہ رب العزت آپ کو ترقی دے رہا ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں کوئی شخص آیا اللہ نہ کرے وہ جل جلے جلے دیکھ کر کے حسد کرے اور یہ کہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ جس طرح اسے تو توفیق دے رہا ہے مجھے بھی توفیق دے یہ نہیں بلکہ اس کے دوال نعمت کی وہ اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس کو دور اس کو برباد کر دے اس کو ہلاک کر دے یا اس کو برباد اور ہلاک کرنے کے لئے وہ جد و جہد کرے پولیس ایسی نے جائے عدالت میں جائے گوربین کے پڑھ جائے کانسلر کے پاس پہنے جو ہاتھ کل ہمارے ہاں چل رہے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے تھوڑی بہت پڑھتے تھوڑی بہت دولت دے دی تو اب پیدا چلا اس کے چار درس حاسدین پیدا ہو گئے اور اب پکڑ پکڑ کے یہ جاری اور ساری ہیں یہاں تک کہ یہاں بھی وہ لوگ یہ ان حرکتوں سے بعد نہیں آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بنا فرمایا ہے اور یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے حضد کرنے والا حضد کی آگ میں جل جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ حاتل سوائے گناہ کے اور سوائے جرم کے اللہ رب العزت کی نظر میں وہ مجرم کراس آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شاہد ہمیں لا تباغدو ولا تحاسدو نہ آپس میں غیض و غضب کسی کو پر لانت یا کسی کو پر ہر جز نہ کرو بلکہ اس سے بچ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمُ الْحَسْدَ فَإِنَّ الْحَسْدَ يَأْقُلُ الْحَسْنَانَ اے میری امت کے لوگو حضد کرنے سے بچو حضد کا مطلب سمجھ دے نا حضد کرنے سے بچو اس لیے کی حضد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے حضد کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں کماتا فول النار حطف جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حضد کی بیماری جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے کھا جاتی ہے اور چوتھی بیماری ہے اس دل کی کب غرور گھرن تکبر کس کو کہتے ہیں تکبر کہتے ہیں تکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کہتے ہیں بطر الحق و غمت النا ہمارے ہاں تکبر کی ایک تصویر ہے صرف ایک تصویر یہ بھی دیکھیں یہاں بھی جبکہ پیغمبر اسلام نے دو بازے بتائی تکبر کی ایک ہی تصویر رکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی سر اٹھا کے درہ سینہ تان کے اکڑ کے چلے یا کسی کو دیکھ کے درہ کندے اندھے اچھکا دے درہ کمر امر ہلا دے تو یا درہ اپنا دامن و مندیکھ لے سمجھیں بڑا مسکبیت یہی تکبر نہیں ہے یہ تو ہے ہی تکبر ٹھیک ہے تکبر کی ایک شکل اور تکبر کی ایک صورت ہے یہ کہ آدمی آدمی اپنے آگے کسی کو نہ سمجھے حقیر سمجھے دوسروں کو کیا سمجھے حقیر سمجھے اچھا کبرہ پہن لینا اچھے بریس اپنا لینا اچھے چوتے پہن لینا اچھے شلوار اچھے پینک اچھی لنگیا اچھے اچھی دوپیا اچھی چیزیں اچھا دھر بنوا لینا یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ یہ سب کر لینے کے بعد آدمی دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے کسی کو سائد میں نہیں بیٹھنے دیتا دیکھ دور بیٹھ کون ہے غریب ہو غریب غریب لوگ پیچھے رہے ہیں دور ہمیشہ حقیر سمجھے یعنی ظلیر سمجھے اور یہ ہم سب اپنے دلوں میں جھاک کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس قسم کی قیفیت علامت موجود ہے تو سمجھ لو تمہارے دل کے اندر تکبر کی بیماری لگ چکی اور ایک تو یہ ہے یہ تصویر اور دوسری تصویر تکبر کی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق حق بات بیان کی جا رہی ہے حق بات بیان کی جا رہی ہے بندہ سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کو نہ لینا اس کے اوپر حمل نہ کرنا اسے قبول نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے یہ بھی کیا ہے ہاں اور اس معاملے میں بھی مولوی لوگ بہت آگے جا رہے ہیں واللہ بدا رہا ہوں اس امت کا یہ برا مولوی اس حقیقت کو سمجھتا ہے یہ بری جماعت کا برا امیر اس حقیقت کو سمجھتا ہے جانتے ہیں عوام بھی جانتے ہیں پبلک بھی جانتی ہے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جو کہہ رہے ہو صحیح بات ہے اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے پر چونکی ہم پر چونکی ہم اس لیے کی ہم چونکی جہاں چونکی اس لیے کیونکی آرہا ہے نا یوں سمجھ لو وہی گھبلے آرہے ہیں کیونکی ہمارے مولوی صاحب بھی بہت بڑے دارال علوم کے سندی آفتہ ہیں بہت بڑے فارغ ہیں شیخ الحدیث ہیں برکت العفر ہیں فخر العمازل ہیں آلہ حضرت غوث العظم قطب العالم کے مقام پر فائز ہیں وہ کیسے جھوڑ بول سکتے ہیں نبی جھوڑ بول سکتا ہے یہ خبیف بات کا اقرار کر رہا ہے نبی کی بات آرہی ہے ان کا انکار کر رہا ہے گولا نبی غلط مول پکتے ہیں لیکن اس کا مول بھی غلط ہے بولو نہیں یہی عقیدہ بتا رہا نہیں یہ پرلے درجے کا منافق اور پرلے درجے کا گمرافت دین بدمغاب آدمی ہے جو حق بات کو سن کے بھی اس کے اوپر عامل نہ کریں حق بات کو جان کے بھی اس کو قبول نہ کریں بس اس کے سامنے یہ تمہارے تو اللہ کے ربی صاحب علمہ بطر الحق و غمت ناس تقبر یہ ہے لوگوں کو حقیر اور ظلیل سمجھنا اور تقبر یہ بھی ہے کہ حق باتوں کو سن لینے کے بعد اسے قبول نہ کرنا وہ بھی متقبر ہے وہ بھی تقبر اور اس کا انجام کیا ہے وہ بھی سن لو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی بیماری فائنل ہو جائے اور اسے بچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جنت کے اندر باخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر تقبر موجود ہو اللہ ریت کے ذرے کے برابر تقبر موجود ہو وہ کبھی جنت میں داخل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری کیا فرمایا کہ جو متقبرین ہوں گے کل قیامت کے دن وہ اپنے سروں کے بل چلیں گے یا ایک روایت میں ہے چونٹیاں ہوں گی چونٹیاں چونٹیوں کی شکل ہوگی اور لوگ ان کو کچل رہے ہوں گے متقبرین سر کے سروں کے بل چلیں گے صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی پیر سے تو آدمی چل سکتا ہے لیکن سر کے بل کہتے وہ چلے گا الڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگو جس اللہ نے تمہیں دو پیروں سے چلایا ہے وہی اللہ تمہیں سر کے بل بھی چلانے پر قابل ہے وہ تمہیں سر کے بل چلائے گا اللہ ہمیں تکبر سے محبوب رکھ لے میرے عزیز بہت خطرنا بیماری ہے یہ اسی طرح سے پانچویں بیماری جو دل کی ہے وہ خواہشات نفسانی اور غیر اللہ کی محبت اپنی منمانی جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے نہیں اپنی منمانی جو اپنے دل میں آ رہا ہے بس انہی کے فرمان کے اوپر آن حضرت عمل کرتے جا رہے ہیں یا اپنے دل میں کہہ رہا شرابتی و شرابتی و چوری کرو چوری خواہجی کرو بیاضی بدکاری شخص جو بھی دل میں آ رہا ہے گویا اپنے نفس کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی اللہ کا موتی و فرما بردار نہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مرضی کا مالک ہے کہتا ہے میری مرضی ہے میں جو چاہوں کھوں میری مرضی ہے نہیں میں یہ چاہوں کھوں میں وہ جو میری مرضی خلاف کل بھی کوہو وہ بھی وہ بھی اس دلک کی بیماری کے اندر وہ شریک ہے کیونکہ وہ بھی بددین اور وہ بھی کاثر ہے جو اپنے نفس کو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة ج 우리가 اے نبی اس کو دیکھو ذرا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی مرضی اپنی خواہج اپنا معبود بنا لیا ہے اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو یہ گرہ میرا نفس کرا اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو یہ گرہ میری مرضی چلے گی اللہ نے فرمایا سب گرہ میری خواہش ہے یہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو یہ گرہ میری طبیعت ہے تو اس کی طبیعت اس کی مرضی اس کی خواہش اس نے گویا اللہ کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اللہ ازا و جل نے فرمایا یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور یوں تو اور بہت ساری بیماریاں ہیں آئیے آخری بیماری اور اس کے بعد خرابی ہے نفس کے اطواب یہ انشاءاللہ پھر کتنی موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج آخری منطور پر دل کی بیماریوں میں سے ایک اور بھیانک اور خطرنای بیماری ہے دل کا سخت ہو جانا دل کا پتھر ہو جانا کوئی بات بتائی جائے کوئی بھی اللہ کی آیت پہنی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں لیکن اس دل کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہو اس دل کے اوپر کوئی اتنا پتھر بن چکا ہے اتنا پتھر بھی اللہ فرماتا ہے پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیر ہو جاتے ہیں خشیت سے بکھر جاتے ہیں لیکن یہ دل ایسا پتھر بن گیا ہے کہ وہ جنابِ علی بھی ہلتا ہی نہیں ہے کچھ بھی اللہ رسول کی بات ہے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں تو یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی خیانک اور خطرنات بیماری ہے اور یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے شقاوتِ قلبی یعنی دل کا تخت ہو جانا یہ حرام خوری سے نمبر ایک نوگلیوں پہ گڑو حرام خوری سے پیدا ہوتی ہے غیبت چگل خوری سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح کسرتِ کلام بہت زیادہ گر 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 کرنے سے جب دیکھو جب دیکھو اکٹیپ ریکار چالو ہے جنابِ علی ہے نا اس سے پیدا ہوتی ہے گندی اور غلط قسم کی فہاشی مناظر چاہے وہ چاہے وہ یوں ہی بازارِ حسن میں جا کے وہ مناظر دیکھے چاہے وہ گھروں میں بیٹھ کر کے جو بھی گندے مناظر ہیں وہ دیکھے اس کی وجہ سے یعنی فلمیں جو فہاشیت یہ اس سے بھی دل کی بیماریاں دل سخت ہوتا ہے اور دل کے اوپر اللہ اور کے رسول کی باتیں کچھ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے زیادہ ہسنے کی وجہ سے اسی طرح بہت زیادہ سونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے دل پتھر ہو جاتا ہے اور آدمی کے اوپر کوئی بھی چیز اثر انداز اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہوتی ہے اللہ عز و جل نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكَ سِعْضَلَالِ مُبِينَ جن کے دل اللہ کے ذکر سے پتھر ہو چکے ہیں سخت ہو چکے ہیں اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا اللہ فرماتا اُلَائِكَ سِعْضَلَالِ مُبِينَ وہ لوگ کھلی گی گمراہیوں میں اور کھلے گی دن اسلام سے باہر ہیں سورہ زمر آیت نمبر بائی تو میرے عزیزوں میرے دوستو یہ دل کی بیماریاں تھیں جو میں نے کچھ آپ کی خدمت میں رکھی یہ دل کی بیماریاں ہیں دل کے مرض ہیں یہ اللہ حبول جت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے ہیں یہ تو بہت زیادہ بیماریاں میں نے بہت بڑی مختصر کے ساتھ آپ کو کچھ اہم اہم اور موٹی موٹی بیماریاں بتلاتی ہیں کہ انشاءاللہ اگر اس سے بچو گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور دوسری بیماریوں کو تم سے دور رکھے گا انشاءاللہ لیکن یہ موٹی موٹی بیماریاں ہیں جن سے اگر بچو گے تو محفوظ رہو گے انشاءاللہ باقی اس دل کے خرابی کے اتباب کیا ہیں کیا وجوہات ہیں دل کیوں خراب ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کا علاج اور بھی کیا ہے اس کی اطلاع ہم کہتے کریں انشاءاللہ یہ اگلے خدوے میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا یہیں انہی چند نکات اور انہی چند باتوں پر دل کی بیماریوں کے بارے میں میں اپنی گفتو ختم کر رہا ہوں اور یہ نصیحت اپنے لئے بھی آپ کے لئے بھی کہے لوگو جس طرح اپنے جسم کی تم نگرانی اور اس کے مرض اور بیماریوں سے بچنے کے لئے کوشش اور جد و جہد میں لگے ہو اپنے دل کی نگہبانی کرو دل کی نگرانی کرو دل کو دیکھتے رہو دل کا محاطبہ کرو دل کو ہمیشہ رات کی ترہائیوں میں بیٹھ کر ذرا دل جو ہے دل کا محاطبہ کرو کہ آج اس دل کے اندر کیا کیا بیماریاں داخل ہوئی ہیں تاکہ اس کا علاج کرتے کو بروقت کیونکہ یہ اگر خراب ہوا تو پورا عامال پورا جسم خراب ہو جائے گا اگر یہ درست ہوا تو انشاءاللہ پورے عامال بھی درست رہیں گے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دل کی تمام قسم کی بیماریوں تمام قسم کی خرابیوں سے محفوظ رکھے الہ الاعلمین اس دل کے بگاڑ کی ہمارے اطلاع برما دے پاک پر بگاڑ ہمیں جو بدعقیدہ اور غلط راہوں پر ہے اللہ انہیں سیئی لقیدہ بنا دے اور انہیں سراتے مستقیم پر چلنے کی توفیق اطا فرما الہ الاعلمین ہم سب کو ہم سب کو جہنم سے نجات اطا فرما پاک پر وردگار ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ اطا فرما الہ الاعلمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی اطا فرما جو ہاسپلال شفا خانوں میں ہیں پاک پر وردگار انہیں جل سے جل شفایابی اطا فرما جو انتقال کر چکے ہیں مومین مومنات موحدہ اور موحدین متبعین اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کر رہا جنت اطا فرما مولا الہ الاعلمین ہم سب جو رہنگار ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں الہ الاعلمین ہم سب بدکار ہیں اپنی برائیوں سے توبہ کرتے ہیں پاک پر وردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا آمین یا رب العالمین بارک اللہ اللہ نو لکم فی القرآن عظیم ونفان وییاکم بل آیات وردگین حکیم ادنہو تعالیٰ جوادون کریم